لیڈر پلس پیرنٹ سکس کس کی ہے آپ کے بچے کی ہے اور پیرنٹ اور ٹیچر اگر کنیکٹ ہو جائیں تو کس کے سکس ہے آپ کے بچے کی ہے اور اگر لیڈر یعنی پرنسپل کے ساتھ آپ کے روابط اچھے ہو جائیں آپ کنیکشن میں آ جائیں آپ کہیں بگائیں پھون کر کے اپنے بچے کے بارے میں جانتے رہیں ان سے تو کون اچھا ہوگا کس کی لائف اچھی ہوگی آپ کے بچے کی لائف اچھی ہوگی اگر آپ کا کنیکشن ہوگا آپ کا بچہ چھوٹی کم کرے گا آپ کے بچے کے اندر غیر اخلاقی حرکات کم سے کم پیدا ہوگی اچھے عداف سیکھ سکے گا اور آپ کا بچہ کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے اسے پتا ہوگا کہ اگر میں نے اپنی ماما سے جھوٹ بولا کہ آج سکول میں تو یہ ہوا تو ماما کا تو ڈائریکٹ میرے پرنسپل سے کنیکشن ہے اور ڈائریکٹ میرے ٹیچر کے ساتھ کنیکشن ہے ماما تو بھورا پوچھ لے گی تو بچے جو ہیں وہ اٹومیٹیگلی کہ ایک ٹو وی چینل کو کریئیٹ کر رہا ہوں جب آپ ان کے کنیکشن پہ ہوں گے وہ آپ کے کنیکشن پہ ہوں گے کہ ٹیچر کے ساتھ جب جاگے بچہ جھوٹ بولے گا کہ آج جو ہے وہ میری خالہ کی شادی دی اچھا آج یہ ہوگا بچوں کے بہانے بڑے عجیب جیب ہوتے ہیں اچھا انہیں پتا ہے اب میری خیچر جو ہیں انہوں نے فوراں کال کر کے میرے پرنسپل کو کال کر دینی ہے تو بچہ کبھی بھی سکون میں جھوٹ نہیں بول سکے گا اور گھر میں بھی نہیں بولے تو میں نے صرف اور صرف یہاں پر اپنی اس موضوع میں نے اپنے موضوع کی طرف آپ کو یہاں پر لانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے بچے کی زندگی میں دو اداروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے باقی کا 30% ہے 70% رول والدین اور تعلیمی اداروں کا اگر آپ کنیکٹ ہو جائیں جھوڑ جائیں ایک سسٹم کریٹ کر لیں اور یہ ضروری سمجھیں اپنی زندگی کے لیے کہ آپ کا بچہ جس ادارے میں مڑھتا ہے اس کے بارے میں خیر قبر رکھنا گاہے مگاہے ٹیچر سے ملنا پی ٹی ایمز کو ڈینٹ کرنا کانفرنسز میں آنا ورکشاپس کو لینا اور دیگر مسائل کو اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کرنا بچے کے اندر کو کہر ممولی بات دیکھی آپ نے تو وہ ساری کے ساری چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں وہ آپ نے اپنی ٹیچر کے ساتھ یا آپ کے بچے کی جو ادارے کے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ جب ڈسکس کیا تو اٹومیٹیکلی آپ آپ کا بچے کی بہتری انشن ہو جائے گی تو آپ کے بچے کے اوپر یہ اثرات نازل ہو گئی بچہ خود ارادیت کا مالک ہو جائے گی اس کی سیلپ ریسپیکٹ مضبوط ہو جائے گی اگڈیمی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی اور بچہ جو ہے اس کی اٹینڈنس بہتر ہو جائے گی بچے چھوٹی کرنا چھوڑ دیں انہوں نے بتا ہے ہم آنے ہم نہیں کر سکے اور اسی طرح سے اگر ہم دوڑا سا آگے جائیں تو ایک سوی صدی کے بعد ان کے کچھ چیلنجز ہیں جیسے آج کل میڈیا کا دور جا رہا ہے بچوں کو میڈیا کی آزر کیسے چھوڑائی جائے سکول والوں سے رابطہ کریں سکول والوں کے پاس کاؤنسلر مجود ہیں آپ کے ٹیچرز مجود ہیں آپ کے لیے ورک شوپس کرتی جاتی ہیں تاہا کہ آپ کو اس کے بارے میں اگاہ کریں اسی طرح سے بچوں کے پیر بہیوئرز کے حوالے سے کس آبیلٹی ہے اوبسیشن ڈیپریشن ہے کریئر ایڈوکیشن ہے سامٹائم بچہ میٹرک کر لے تاہاں تو والدین کو نے بتاؤنا بچے کو کیا کروائے اس طرح سے یہ چینل کریئٹ ہوگا اگر آپ آپس میں کنیکٹ ہوگے تو آپ کا یہ چینل سکول سینٹرڈ ریسپونسیبیلٹی ایک سائٹ پہ یہ سکول کی ذمہ داریاں سکول کی ذمہ داریاں کیا ہیں ابزرب کرنا بچے کو سکول میں ابزرب کرنے کے ساتھ ساتھ پروپرویشن میں ہو گھر میں اطلاع دینا آپ کے بچے میں یہ چیز نہیں کی ہے یہ کہاں سے سیکھی اس نے یہ کیسے آئی پہلے تو آپ کا بچہ ایسا نہیں تھا اور اس کے ساتھ ابزربیشن اٹھ ہوم پیرنٹس کی ابزربیشن گھر میں بچے کے اوپر کیا ہے کتنا ٹائم سپنڈ جڑتے ہیں یہ ہر کام کے لیے آپ نے بتا حیر کیا ہوا ہے بچے آپ کو سنتے نہیں ہیں اور پیرنٹ پیٹ پیٹ پر سٹار اور پرویشن کی سکول دسول کریئے اٹھ ٹو وے چینل بٹین پیرنٹس اور سکول دسول کریئے اٹھ ٹو وے چینل آپ کے بچے کا زندگی میں تعلیم کے میدان میں اور زندگی کے میدان میں یاد رکھئے ہم پی اٹھریز کر دیتے ہیں گولڈ میٹل ہو جاتے ہیں لیکن زندگی میں ہار جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے رشتوں کی قدر کھو دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہمیں ایک بیلنس ایک متوازن شخصیت چاہیے ہمیں ابنورمل پرسنیلٹی نہیں چاہیے کہ وہ سی ای او تو ایک بہت بڑی کمپنی کا بن گیا لیکن والدہ سے والے سے بات کرنے کی تعمید نہیں ہو جائے ہمیں ایسا فیوچر نہیں چاہیے اپنے ایسے بچے نہیں چاہیے تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے اور ان چیزوں کے اوپر جانا ہے یاد رکھیے بچے بھی آپ کے give respect and get respect کے اصول کے اوپر کام کرتے ہیں اگر آپ respect دیں گے you will get respect ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے ان کو ڈانٹ رہے ہیں اکیلے میں ڈانٹ رہے ہیں تعمیر کرنی ہے تو اکیلے میں کیجئے نصیحت کرنی ہے تو اکیلے میں کیجئے سب کے سامنے بات نہیں کی کچھ اصول ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی سکولز کے ساتھ تو میرا آپ سے آخر کے اوپر ایک سوال ہے کہ یہ جو کفتبو ہوئی ہے کیا اس سے آپ کی کوئی لرنگ ہوئی ہے ہاتھ کھڑا کر کے دیکھیں کیا آپ کو کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی ہے گرٹ باشا میں آخر کے اوپر ایک میسج کے ساتھ آپ کی اس پروگرام پر ہی بات کو ختم کرتا ہوں اور میسج یہ ہے کہ we put so much effort into leaving a better world جو مصیبتیں جو پریشانیاں میں نے زندگی میں دیکھی ہیں وہ میرے بچے نہ دیکھیں یہ ایک پہلو ہے اسی میسج کا دوسرا پہلو دیکھئے we forget to leave better children for this world لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہتر دنیا کیسے بنائی جا سکتی ہے وہ بہتر بچے پرڈیوز کر کے بنائی جا سکتی ہے بہتر بچوں کی تربیت کر کے بنائی جا سکتی ہے جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ بہترین نسل چھوڑ کے جائیں نہ کہ بہترین سیٹم چھوڑ کے بہترین نسل چھوڑ کے بہترین نسل چھوڑ کے